ذرا تصور کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں میدانِ کربلا میں یہ کربلا کا میدان ہے جس کو ابھی تعمیرات کر کے مسجد کی شکل دی گئی ہے اور یہاں پر سامنے آپ تصور میں لائیے کہ موفی اور یزیدی لوگ تھے جنہوں نے امامِ عالی مقام کو شہید کرنا تھا اور امامِ عالی مقام نے اس مقام کے اوپر اپنا آخری سجدہ کیا تھا اور یہاں پر سجدہ کرتے ہی یزیدیوں نے آپ کا سرطن سے جدا کیا تھا آپ اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں سرخ رنگ کی لائٹ لگائی گئی ہے آپ نے ذرا اس واقعے کو تصور میں لے کر آنا ہے کہ کس طرح امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہلِ خانہ قریب میں ہی خیمے لگا کر آرام فرماتے ہوں گے اور انتظار کرتے ہوں گے اور اللہ کی حمد اور سنہ بیان کرتے ہوں گے اور کس طرح سامنے نہرِ فراد جاری ہوگی اور جس کا پانی بھی جانور پیتے ہوں گے چرند پرند پیتے ہوں گے کفار پیتے ہوں گے گھوڑے پیتے ہوں گے لیکن کس کو نہیں پینے دیا امامِ حالی مقام امامِ حسین اور ان کے اہلِ خانہ کو پانی پینے نہیں دیا گیا تو یہ وہ مقام ہے کہ جس طرح جہاں پہ جنگ کا واقعہ پیش آیا اور واقعہ کربلا پیش آیا امامِ حالی مقام نے آخری سجدہ کیا اور سرطن سے جدا کیا ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی ان کے پہلو میں ہی امامِ حسین کے پیارے چھوٹے شہزادِ علی اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا دیدار کر لیں یہاں سے یہ سامنے روزہ ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بالکل قریب میں ہی وہ چھوٹا جو حصہ بناو ہے وہاں پہ امامِ علی اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ وہ مقام ہیں الحمدللہ آج کربلا کے میدان میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے طفیل ہماری ہر دلی نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور اس مقام کو میں آپ کو ذرا کلوز کر کے دکھاتا ہوں اس مقام میں ابھی بھی وہ رکت ہے کون فضاؤں میں وہ رکت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ مقام ہے کون فضاؤں میں بھی وہ رکت ہے